بسم اللہ الرحمن الرحیم اپریسیشن آ رہی ہے جی ایسا ہی ہے اور اس کے لیے شکریہ بھی ہے اور جزاک اللہ بھی یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تعریفیں ہوتی ہیں وہاں یقین تجاویز بھی ہمیں ملتی ہیں تو ہمارے لوگوں کی طرف سے کچھ اس قسم کی بات آ رہی ہے کہ سلامتاسرین کا کام تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید کراچی کو ہم نے فراموش کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کراچی میں عالمدین ویل فیٹرس کا بہت بڑا کام بلکہ یہ سمجھئے تقریباً 95 فیصد کام جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں ہم کراچی میں دکھا جو رہے ہیں وہ سلامتاسرین کے حوالے سے دکھا رہے تھے کیونکہ ایک ہوت ایشو تھا ضرورت مند تھے مشکل میں تھے اصل بات یہ ہے کہ یہ شہر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی افتاد ہے اس افتاد کا میکنیٹیوٹ کس قدر ہیوج ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 33 ملین لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور یعنی ہیوج اور بے تہاشا نقصان ہوا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ کی مدد سے عالمگیر ویلفر ٹرس نے ہمیشہ کی طرح آگے آیا اور ان لوگوں کی خدمت اس وقت بھی مسلسل جاری ہے کراچی میں عالمگیر ویلفر ٹرس کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ صحت کے حوالے سے جہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اور پاکستان بھر کے لیے بھی اور خصوصاً کراچی کے شہریوں کے لیے عالمگیر ویلفر ٹرس کی ایک ہزار لوگوں کی اوپی ڈی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کا علاج بلکل فری ہوتا ہے ہسپیٹلائزیشن میڈیکیشن انویسٹیگیشن کنسلٹیشن سب کچھ فری ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے عالمگیر ویلفر ٹرس کی دوسری خدمت تعلیم ہے جس میں ہزاروں بچوں کو اسکول کورس کے فراہمی اور سالہ نے اسکول فیز دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمگیر ویلفر ٹرس کا انسٹیٹوٹ آف انجنرنگ ان ٹکنالوجی بھی ہے جہاں ہر دو ماہ میں سیکھڑوں بچے ہنر مند ہو رہے ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے بعد غریب بچیوں کی شادی تین طرح سے ہم کام کرتے ہیں یا تو ان کو فرنیچر دلاتے ہیں یا جہیز سو کال جہیز کا سامان ہوتا ہے یہ تقریباً تین سو افراد کے لیے کھانا ہوتا ہے روزانہ پندرہ ہزار افراد کے کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور یہ کراچی شہر کی مختلف آبادیوں میں روزانہ کی بنیاد میں یہ کام ہو رہا ہے راشن پیوہ عورتوں میں ان لوگوں میں کہ جو معذور ہیں کما نہیں سکتے ان کے گھروں میں راشن فراہم کیا جاتا ہے یہ وہ خدمات بڑی بڑی ہیں جو عالمگیر ویل فیر ٹرس کر رہا ہے اس کے علاوہ ساٹھ سے زیادہ شعبہ جات میں ہم کام کر رہے ہیں جس میں گسلِ میت ہے کفن دفن تدفین ہے لوگوں کے لیے حج کے حوالے سے احرام ہاؤس ہے صدقہ حقیقہ بکرہ سرویس ہے امرجنسی میڈیکل ایکیپمنٹ کی فرامی ہے ملکوسات کا شعبہ ہے جہاں لوگوں کو بہترین کپڑے فرام کیے جا رہے ہیں اور ایسے بے تہاشا کام ہیں تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ اب آپ کی یہ تجویز اور شکایت جو ہے وہ دور ہو گئی ہوگی اور اس حوالے سے اب آپ نہ صرف مطمئن ہوں گے بلکہ عالمگیر ویل فیر ٹرس کی خدمات کو مزید سراہیں گے اور لوگوں تک مزید پہنچائیں گے ناظرین اب ہم باپس آجائیں سلام مداثرین کی طرف ریسکیو کے بعد ریلیف کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا جس میں ہم نے لوگوں کو راشن پکا پکایا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے سردی جاڑا آ گیا ہے سسکتی انسانیت کو سردی سے بچانا ہوگا اور ٹھٹرنے سے بچانا ہوگا ان بچوں کو جو بے گھر ہیں اس وقت بھی ہمارا دل ہے اس بات پر کہ جس طرح ہم پچانوے فیصد کراچی کے شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس انسانیت کے لیے بھی ہم یہ کام کریں کہ ان کو وہاں تک کمبل لحاف اور دیگر سردی سے بچاؤ کی چیزیں ان تک پہنچائیں یہ سب کچھ ہوگا آپ کے تعاون کی بدولت جب آپ تعاون کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم ان تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ کو ایک منٹ کی رپورٹ دیتے رہیں گے ناظرین یہی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کی مدد کریں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے یہ ہمارا ملکی اور قومی فریضہ ہے آج کے دیا جلائے رکھنا کا یہی مقصد تھا کہ آپ کی تجاویز کو بتایا جائے کہ وہ الحمدللہ پہلے سے ہمارے انڈر کنسیڈیشن ہیں ہم کر رہے ہیں اور دیئے کو جلتا رکھنا ہے دیا جلتا رہے گا لوگوں کو اس کی روشنی اور اس کی حدد سے سردی سے بچاؤں ممکن ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ